اسطاع صاحب جو بچے چودہ گست کے دن موں پر ٹیٹو بناتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ان کو ٹیٹو بنانے چاہیے جا نہیں اسطاع صاحب ہماری تھوڑے رہنمائی فرمائیں؟ ماشاءاللہ زہیب اور شہ بیٹا آپ دونوں نے بہت ہی اچھے سوال کیے ہیں کہ جیسے ہی چودہ گست آتی ہے گست کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی ایک پلیننگ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بھی خریدنی ہے وہ چیز بھی خریدنی ہے اور جیسے ہی چودہ گست آتی ہے ہم اس دن اپنے چہرے پر ٹیٹو بناتے ہیں ہاتھ میں باجہ پکل لیتے ہیں اور گلی محلو میں نکل جاتے ہیں اور اپنے گلی محلو والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں اپنی فیملی والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے گندے بچوں کے کام ہے یہ اچھے بچوں کے کام نہیں ہے اور ہم تو اچھے بچے ہیں نا ہم نے تو اچھے بچوں کے والے کام کرنے ہیں تو اب ٹیٹو کیوں نہیں بنانا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ میری بات سمجھے گا ہمارے معاشرے والے پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک چہرے پہ ٹیٹو نہ ہو ہاتھ میں باجہ نہ ہو تب تک ہم پاکستانی بنتے ہی نہیں تو دیکھیں یہ غلط نظریہ ہے نا ایسا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے ہمارے پاکستانی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ ایک غلط نظریہ ہے ایسا نظریہ نہیں رکھنا تو اب بات کرتے ہیں کہ چہرے پہ ٹیٹو کیوں نہیں بنانا چاہیے تو دیکھیں ٹیٹو ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ٹیٹو وہ ہوتا ہے جو آپ چہرے پر بنائیں اور اس کو آپ پانی کے ساتھ مٹائیں وہ مٹ جاتا ہے ایسا ٹیٹو بھی ہم نے نہیں بنانا اور دوسرا ٹیٹو وہ ہوتا ہے جو آپ چہرے پر بنائیں اور وہ تقریباً دو تین دن تک آپ کے چہرے پر رہتا ہے یہ صرف آپ بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ اپنے چہرے پر ٹیٹو بنائیں یہ چیز ان کے لیے بھی ہے جو ابھی میں سمجھانے لگا ہوں تو دیکھیں جب آپ وہ ٹیٹو بناتے ہیں جو تین چار دن تک آپ کے چہرے سے نہیں جاتا تو دیکھیں درمیان میں آپ نے نمازے بھی پڑھنی ہے ہم پر نمازے پڑھنا بھی ضروری ہے ہم نے نمازے تو پڑھنی پڑھنی ہے تو دیکھیں جب درمیان میں نماز کا وقت آئے گا تو آپ نے نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے جب آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو جب آپ کے چہرے پر وہ ٹیٹو ہوگا تو وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی جلد تک پانی پہنچنا چاہیے جب آپ کی چہر پر وہ ٹیٹو ہوگا تو آپ کی جلد تک پانی پہنچے گا ہی نہیں اور جب آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا تو وضو بھی نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تب آپ نماز کیسے پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ یہ ٹیٹو آپ کی نماز پند میں رکاوٹ بن رہا ہے تو لہذا پتہ چلا کہ نماز اگر ہم نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے تو یہ ٹیٹو لگانا بھی چہرے پر یہ گناہ کا کام ہوگا کہ جو ہمیں نماز سے روک رہا ہے تو اس وجہ سے ہم نے چہرے پر ٹیٹو نہیں بنانے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے کہ بھئی چہرے پر ٹیٹو نہیں بنانے تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ استاذ صاحب آپ نے ہمیں باجے بجانے سے بھی منع کر دیا ہے چہرے پر ٹیٹو بنانے سے بھی منع کر دیا ہے تو ہم چودہ اگست کے دن کام کون سے کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چودہ اگست تو کون سے کام کرنے ہے ماشاءاللہ آپ قرآن کریم بہت اچھا پر لیتے ہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس دن آپ ہمارے وہ شہدہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانے قربان کی ان کو آپ احسالے سواب کریں یہ ہے آپ کے لیے نیکی کے کام اور سواب کے کام اور اس دن آپ نفل بھی پڑھیں اور جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں ان کو اس حالے سواب پہنچائیں یہ ہے ہمارے کرنے والے کام نہ کہ اپنے چہرے پر ٹیٹو بنانا باجے بجانا گلی محلے والوں کو تنگ کرنا اپنی فیملی والوں کو تنگ کرنا تو یہ کام ہم نے بالکل بھی نہیں کرنے یہ کام اچھے بچوں کے نہیں ہے یہ گندے بچوں کے کام ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ چہرے پر ٹیٹو بنانا اپنے اور بعض تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے چہرے پر اتنا مطلب وہ رنگ مل لیتے ہیں کہ آ ادھا سبز کر لیتے ہیں اور ادھا وائٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی ایک جاہلانہ طریقہ ہے ایسا طریقہ تو ہمیں اپنانا ہی نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہم نے تو ایسے کام کرنے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں دیکھ کر رشک کرے کہ یار یہ ہے ایک مسلمان تو مسلمانوں والے کام کرنے ہے جاہلوں والے کام ہم نے نہیں کرنے